مہنگائی بڑھتی چلی جاری ہے بڑھتی چلی جاری ہے ایس وزیر خزانہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کس کا کنٹرول کریں گے آپ جی میں نے ارسکیا کہ اس سے پہلے جو فردل گارمنٹ کے فگرز ابھی آئے ہیں کہ اس کا ڈانور ٹرینڈ اور ویدن سکس منتھ بھی ایکسپیکٹ کہ یہ سنگل ڈیجٹ پہ آ جائے گی جو ہم نے انٹرسٹ ریٹس ہائے تھے پیسہ مارکٹ میں کم ہوا جس وجہ سے وہ انفلیشن جو ہے وہ کم ہو رہی ہے لیکن اگن ہم نے جو انٹرسٹ ریٹس کو بھی نیچے لے کے آنا ہے تب ہی ہمارے جو بزنسز ہیں وہ ترقی کریں گے اور جب تک وہ بزنس ترقی نہیں کرے گا اس میں گروت نہیں ہوگی اس میں امپلائمنٹ نہیں ہوگی اس لئے ہمارا فوکس یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کہ انفلیشن اس کو کام کیا اور انفلیشن کی وجہ سے زیادہ ہونے کی وجہ سے مہنگائی سے ہم نے ٹارگیٹڈ سبسیڈی دی جس میں پنجاب کا فوڈ سپورٹ سکریم جو ہے اس میں ہم ایک ہزار روپے جو دے رہے ہیں وہ مہنگائی کا فیس کرنے کے لیے جو بلکل پوریسٹ آف تا پور ہے اس کو ہم نے ٹارگیٹ کیا اس کو بان تھاؤزن روپیز پر فیملی ہم دے رہے ہیں کھانے پینے کی اشیاء ایک ہاندان کی جسے شیف رات کے تقریباً دو ہزار روپے کی آتی ہیں جو بیسک ریکارمنٹ سے اس میں ایک ہزار پنجاب گارمنٹ دے رہی ہیں تو ففٹی پرسنٹ پر ایک پوریسٹ کو مل رہی ہے وہ چیز میں مجھے سمجھ سے بتائے گا کہ یہ تو آپ جائرہ سکیمز ہیں آداد ہیں یہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے یہ بتائے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کیا امید کی کرن دیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو معیشت ہے یہ جو خزانہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا جس طرح سے جس طرف ہم جا رہے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے ای ڈی پیز اور اکرائسیس اور بہران سارا کچھ ہے سب سے بڑا جو بہران ہمیں نائن الیون کے بعد پیش آیا وہ ٹررزم کی وجہ تھی جس وجہ سے یہاں کے حالات خراب ہوئے نائن الیون کے بعد خزانے بھی بہت بھرے تھے وہ بھی اس طرح سے بلیسنگ بھی کہتے ہیں اس میں جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان ہمیں 35 بلین ڈالرز کا ہوا ہے اس پورے عرصے میں لیکن ہمیں جو انفلوز ہوئے ہیں وہ صرف 10 بلین کے ہوئے ہیں جو 25 بلین جو ہماری اکانومی کو نقصان صرف یہ نقصان ہوا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی کوئی فورن انویسٹر آنے کو تیار نہیں اس حالات میں بلکہ یہاں کے جو انویسٹرز ہیں وہ اب دیکھیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہاں ملک سے کئی باہر انویسمنٹ کریں اس لئے لائن آرڈر کے اوپر سپیشلی ہم نے ابھی ہماری توجہ حکومت پنجاب کی بھی ہے فیڈل گورمنٹ کی بھی ہے ایک سپیشل فوس بھی فیڈل لیول کے اوپر ایک لاکھ افراد کی آرہی ہے تاکہ وہ لوگ سپیشلی ٹرینڈ ہوں سپیشلی کرپٹ ہوں تاکہ ہم اس منس جو ہمارا ہے ٹیرزم کا اس کو کنٹرول کرسکیں ایسی ایک مختصر سا جواب آپ سے چاہوں گی کہ اگر ہم کرائم دیکھیں تو سب سے بڑا کرائم اکانومی کو ریپ کرنا ہے ملک توڑنا سب سے بڑا کرائم اور اس کے بعد جو سیکنڈ بڑا کرائم ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی کو تباہ و برباد کیا جائے آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اکانومی تباہ و برباد ہوئی اس میں ظاہر ہے کہ کچھ حکومت کے اپنے بھی تھے تو کوئی احتساب کوئی اکاؤنٹوبلیٹی کوئی اس طرح کا ہے آپ کے نظر میں کہ آپ پیشلی حکومت سے سوال کرسکیں اکاؤنٹوبلیٹی بیسیکلی کورٹس کوئی روایت تو ڈالیے کسی کو پکڑیے تو کوئی مطلب کوئی اس چیز سامنے تو لائیے یوں تو عوام کا اعتماد آپ پر بھی نہیں ہوگا جیسے آپ کے جو فرینڈز آف پاکستان وہی آپ کو پیسے نہیں دے رہے ہیں سعودی عرب بھی ہلپ نے ہی کہا رہا ہے کیونکہ آپ کو پیسے نہیں رہے ہیں اگر آپ دیکھیں اس سال کے دوران جو بھی ہم نے میجرز لیے ہیں فرینڈز آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ اگر آئی ایم ایف آپ کو فنڈ کرے گا تو پھر ہم بھی آپ کو پیسے دیں گے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایم ایف کا ایک ان کے سٹینڈرڈز ہیں جس کو میٹ کرنے کے لئے اکانومی کا ایک سٹرکچر کو دیکھتے ہیں کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے اس کے مطابق پھر وہ فنڈنگ کرتے ہیں جب انہوں نے ہم نے جو بھی میجرز لیے وہ اس میں ہمارا اپنا فائننشل ڈسپلین اس میں ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے روینیوز بڑھے ہیں ہماری ٹیکسیشن وہ ہو ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے قابل ہوں تو تب ہی وہ لون دیتے ہیں سمیلری جس طرح ایک بینک ہوتا ہے وہ ایک بزنسمن کو تب ہی لون دیتا ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہی ہمیں ریٹان کر دے گا انہوں نے جب ہمیں فائننس کیا تو ساتھ ہی فرنڈز آف پاکستان نے بھی ہمیں فائننس کیا کہ انہوں نے بھی فنڈنگز ہمیں دی اور جس وجہ سے ایک نیا کونسپ تھا کریڈٹ گوز دا پریزیڈنٹ اور پاکستان کے زداری صاحب نے اپنا انٹرس اور اس وقت انہوں نے کام شروع کرنا کیا ایک سال پہلے تو تب جا کے ابھی ہمارے حالات بہتر ہوئے ہیں اسی طریقے سے ہی اس لکنگ اہر کہ ہم کس طریقے سے اپنا اگریکلچر بیس جو ہے اس کو بہتر کریں اور کس طریقے سے ہم انڈسٹریز کو بہتر کریں اس کے لئے وہ سارے سٹیپس جہاں وہ لیے جا رہے ہیں لیکن ریزلٹ فوراں ہونے والے ہیں ریزلٹ کیسے آئے گا چلی ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ ریزلٹ آئے نہیں سکتا جب تک یہ حساب نہیں ہوگا جب تک امام کا ہی ترسس نہیں ہوگا کہ یہ کہاں پیسہ جاتا ہے اس کے باپسے تو ہم نے کرنی ہے لیکن جاتا کہاں لیکن بہرحال اب بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں آپ نے ایک برجٹ آیا اس میں ایک بات ہوئی کہ جتنے بھی وزراء ہیں جتنے بھی بلوکری ایٹس ہیں وہ اندرون ملک سفر کریں گے تو اکانومی کلاس میں کریں گے بیرون ملک کیوں گے بیرون ملک بھی جو ہم نے فیصلہ کیا اس میں یہی ہے کہ ایک بیرون کلاس ڈاؤن اس میں بھی وہی بنتا ہے کہ اگر بزنس کلاس ڈائٹل ہیں تو اس میں ایکانومی میں وہ سفر کریں گے سامنے نہیں آئے سامنے صرف بیرون ملک آئے گا اس سے کتنا بچ جائے گا خاصل سے بچ جائے گا ہماری سبائی میں ہمارے ٹرےول بارڈ منم ہوتے ہیں ہمارے سارے کے ساری ڈومیسٹک بلکہ ہم نے یہ بھی سٹیپ لیا ہے کہ اگر کوئی ہمیں فارن ڈونرز جیسے ہیں وہ ہمیں کال کرتے ہیں یا کوئی ادارہ ایبراڈ سے ہمیں فرنڈنگ کرتا ہے کہ آپ جائیں وہ بھی ہم ایکانومی کلاس میں ہی لیں گے اور اس میں ہم وہ بھی اس سے فائدہ نہیں لیں گے اگلا سال بھی مہنگائی سے اور عوام اور اشرافیہ کی بات کر رہتے ہیں کہ اشرافیہ ان پر اثرات نہیں ہیں جتنے کے قریبوں پر اثرات ہیں آپ نے بیجٹ آیا اس میں ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو لگجری گاڑیاں ہیں ان پر پانچ فیصد ٹیکس کم کرتیا ہے تو جو لگجری گاڑیاں رکھ سکتا ہے وہ دس آر بھی رکھ سکتا ہے جس کے پاس فزوکی ہے جس کے پاس مہران ہے جس کے پاس موٹر سائیکل ہے جس کے پاس مشکل اس کا پیٹرولیا گیسی پوری کرتا ہے تو انہیں یوں ہی کوئی ریلیف دیا گیا بڑی لگجری گاڑیاں کو کیوں دیا گیا میرے خواہد ہمیں فیڈل گورنمنٹ کے ٹیکس کیا بات کر رہی ہیں لیکن انہوں نے ٹیکس 5% کم کیا آپ سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا وزیرہ خزانہ میں ٹیکس 5% کم کیا وہ اس وجہ سے کچھ سپیشل ٹیکس لگائے گئے تھے پچھلے سال میں تاکہ ہمارے جو فورن ریزروز ہیں انٹیکٹ رہ سکیں اور ہمارے جو امپورٹس ہیں وہ کم ہوں کیونکہ بیلنس اب بہتر ہے ہمارے فورن ریزروز ہیں اس لئے وہ ٹیکس انہوں نے کم کیا لیکن پنجاب میں ہم نے لگجری ٹیکس ہم نے پسلے سال ہم نے امپورٹس کیا تھا اور وہ انٹیکٹ ہے بڑی گاڑیاں کے اوپر تین لاکھ روپے ٹیکس ہے اور جو تھوڑی چھوٹی ہیں دوہزار سی سی تاک ان کے اوپر دو لاکھ ٹیکس ہے کوئی ریلیف؟ اس میں ہم نے کوئی ریلیف نہیں دیا ہم نے ٹیکس کرنا چاہتے ہیں اچھا ریلیف سیدھر لوگوں کو ایک پرابلم ہے ڈبل ٹیکسیشن کا ایک تجویز آئی تھی کہ جس طرح سے فیڈل ریونیو بورڈ بھی بھی بنے گا کب تک بنے گا؟ کوئی ویشن آپ کا اس میں ہمارے جو میں نے اسے ذکر کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ فرونشل بورڈ آف ریونیو ہم اس لئے چاہ رہے ہیں کہ جو پروونشل ٹیکس کچھ ہم کلیکٹ کرتے ہیں کچھ فیڈل گورمنٹ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں جو فیڈل گورمنٹ ہے انہوں نے فیڈل بورڈ آف ریونیو بنایا کہ سارے ڈیپارٹمنٹس کو کش کرتے ہیں اور ان کا ایک سسٹم بنایا ہے کہ وہ ٹیکس کلیکشن کی بہتر ہے اس لئے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے یہاں پہ اس میں انیفیشنٹ ہیں اس میں جو کرپشن ہے اس کو دور کرنے کے لئے شکریہ کچھ کے لئے ہمت Xavier eine كatخraft کیانگی ہے ہم فیصلہ نہیں کیا، فیصلہ نہیں کیا ہمارا یہ خیال ہے کہ ان ایٹانومیس باڈی ہم بنائے اسے فیصلہ ہی رہًا کہ ہم فیصلے کر چکے ہیں نہیں فیصلہ نہیں کیا اس میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بنایں لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ ٹیکسیشن کے نظام کو بہتر بنائی جائے ایک سائیڈ پہ اس کو سموت کیا جائے آسان بنایا جائے دوسرے سائیڈ پہ کü situations تاکہ ہمارے اپنے ریویوز ٹھیک ہوں گے ہمیں اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا چاہیے ایک اور عوام میں اپنے حکومتوں کے ساتھ ان کے دل میں یہ ایک تکلیف ہے جب بھی پیسہ حجرت پڑھتی ہے حکومت کو تو جو ڈیویلپمیٹ فنڈ ہے وہاں پہ کٹ لگ جاتا ہے جس میں تعلیم آتی ہے جس میں صحت آتا ہے جو ڈیویلپمیٹ فنڈ ہے جو اپنے حکومت کے اپنے لئے لگاتی ہے اپنے سیکیوریٹی کے لیے اپنے ماشوشریتی کہیں گے اس پر کٹ نہیں لگتا جو کہ قریباً آٹھ سو ارب تک جاتا ہے اگر ہم افاق کی بات کریں ایسا کیوں عبام کو کیوں آپ یہ تکلیف دیتے ہیں اس میں میں بات کروں گا پنجاب کے ہمارے بجٹ کی اس میں ہم نے اس بجٹ میں خصوصی طور پر جو ایسے ایکسپینڈیچرز ہیں اس میں ہم نے پانچ ارب روپے اس دفعہ کم کرنے کا ٹارگٹ رکھا ہم نے ہر دیپارٹمنٹ کو یہ ٹارگٹ دیا کہ وہ اپنا 2% جتنے بھی ایکسپینڈیچرز ہیں اس میں کٹ کریں جس میں ان کا پیٹرل ہے یوٹیلیٹی بلز ہیں اس ٹائپ کے جتنے بھی اخراجات ہیں کیا ضروری جو ہیں تو ان کے گاڑیاں بڑی کی وجہ چھوٹی کر دیں ضروری تو نہیں کہ وہ بڑی گاڑیوں میں پھریں گاڑیاں آلرڈی جو ہے وہ 1300 سیسی اور اس سے کم ہیں اس سے زیادہ وہ گاڑیاں ہم نے پچھلی دفعہ بھی گاڑیاں اعلان کیا کہ بڑی گاڑیاں ہم کوئی پرچیز نہیں کرتے جتنی ہماری اس کے لئے جتنی ہماری ایکسٹرا گاڑی سرپلس تھی وہ تقریباً ہم نے پانچ چھے سو گاڑیاں پچھلے دول میں بھی اعلان کی ہیں وہ اسی لئے کہ ان کے ایکسپینڈیچرز کام ہوں کائرہ صاحب آپ پچھلی حکومت محطلب آپ اسمبلی میں سے اسمبلی میں یہ بتائے گا کہ ایس وزیر خزانہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہمارا کوئی برینڈ کیوں نہیں دیولپ کو سکا ابھی تک ہم کوئی گاڑی نہیں بنا سکے کوئی موٹر سائیکل بنا لیتے کوئی برینڈ بناتے کوئی کمیرشل جو ہرا انٹرنیشنل لانچ ہوتا کسی بھی چیز سے ایسا کیوں نہیں ہو سکا درستر یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ڈیولپنٹ ہماری ریسرچ ڈیولپنٹ اگر ہم نے جو بھی ٹکنالوجی ایڈاپٹ کیا جیپنیس سے جیسے سوزوکی کار ہے یا ہونڈا یا ٹیوٹا ہے وہ ساری گاڑیاں یہاں پر اسیمبل ہو رہی ہیں لیکن ہم نے اپنی گاڑی یا اس ٹائپ کا برینڈ انجینرینگ میں کوئی ایسا دیولپ نہیں ہوا ہم نے کیوں نہیں کیا انڈیا نے کر لیا ریسرچ ڈیولپنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے آگے ہیں یہ اگلا سوال اس کی وجہ یہ ہے جو ان کو تسلسل ملا جمہوریت کا جس وجہ سے ان کی پالیسیز ان کو سٹینڈ ملا اور وہ تسلسل چل رہے ہیں اس لئے کافی ساری چیزوں میں نہ صرف جمہوریت میں وہ ہم سے آگے ہیں ہم نے ایکسپٹ کر لیا یہ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے ریسرچ ڈیولپنٹ پر کیا بجٹ رکھا اس کے لئے کچھ ہے یا اس دفعہ ہم نے پنجاب اگری کلچر رسرچ پورڈ ہے اس کو 800 ملین تقریباً اسی کروڑ ہم نے دیا جو اس کی ڈیولپنٹ کے لئے کام کرے اسی طرح سے جو انجینرنگ ڈیپارٹمنٹ ہے یہ ہے فیڈل گارمنٹ کا فیڈل گارمنٹ اس کو کام کرتی ہے انجینرنگ ڈیپارٹمنٹ ہم نے اپنا ار این ڈی یہاں پر اگری کلچر اگری کلچر ملین ساتھ ہی ساتھ فیڈل گارمنٹ وہ سیڈ ڈیولپمنٹ کرا رہی ہے فور ویٹ یعنی ہم ویسٹ کے اس ایمبیشن کو کام جابون نہیں دیں گے نہیں ابھی ویسٹ تو یہ چاہتا تھا فرس کرے امریکہ وہ چاہتا تھا کہ ان کی مانسنٹو ایک کمپنی ہے ان کا بیٹی کارٹن وہ ہم لے اس سے بجائے بیٹی کارٹن ہم اپنی ڈیولپ کرا رہے ہیں جو سیڈ بھی اچھا ہوگا اور اس کو پانی بھی کام چاہیے ہوگا اس ٹائپ کی اگری کلچر میں بہت زیادہ چلے گا بہت زیادہ آپ کے بجٹ نے اس طرح ہمارا سبائی بجٹ بہت زیادہ کو بہت زیادہ کو بہت زیادہ کو فسلیٹیٹ نہیں کیا بلکہ ٹیکس لگانے کی باتیں ہوتی رہی ہیں اور اگر ہم ٹیکس دیکھیں تو اگری کلچر سے ہمیں ٹیکس زیادہ نہیں ملتے ہمیں میکسیم بلین ٹیکس ملتا ہے لیکن آپ سکٹر دیکھیں کتنا بڑا اس کے لئے فسلیٹی جو اس طفح ہم نے اگری کلچر کو دی نو سو پچاس روپے جو ہم نے ویٹ پرکارمنٹ کے پر پر فورٹی کے جی وہ آپ دیکھیں کہ اس کے لئے پنجاب گورنمنٹ نے کتنا افرٹ کیا اور اپنا تیس لاک ٹن جو ہے اس کا انہوں نے اس کو ڈبل کر دیا اس ٹرگیٹ کو ساٹھ لاک ٹن ہم نے خرید دیا وہ تو فسلیٹیٹ فارمر ہے اس کے علاوہ ہم دو بلین روپیز رکھا ہے وہ بھی ڈریکٹلی اگری کلچر کو جاتا ہے تو اگری کلچر پر ہمارا مین فوکس ہے چھلی اچھا ہم ٹیکس کی بات کر رہتے ہیں ایک سوال جب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکس ریونیو اور نون ٹیکس ریونیو اس کے جو ٹارگیٹ تھے وہ پنجاب حفرمت اچیف نہیں کرتا کیوں اس کی دو وجہ آتے ہیں ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ ریسیشن ہے مارکٹ کا اگر گاڑیوں کے ریجسٹریشن پر ٹیکس ہوتا ہے وہ ریجسٹریشن اور اس کی ٹوکن کے پر ٹیکس ہوتے ہیں آپ نے دیکھا اس دفعہ 50% ہوئی گاڑیوں کی کیونکہ ڈیمانڈ آگے کام تھی مارکٹ میں ریسیشن تھا اس وجہ سے ہمارا ٹیکس بھی کام ہو گیا اگر آپ دیکھیں ٹرانسور پر ٹیکس بھی ٹیکس ہے وہ بھی اس لئے کام ہو گیا کہ پرپرٹی کا لیندن بہت کام ہو رہا پرائس بھی نیچے ہیں تو اس ریسیشن ایک وجہ یہ تھی دوسری وجہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کافی بہتر اس مشینری کو ٹیکس کلیکشن مشینری کو بہتر کرنا ہے ہمیں ایک شارٹ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کانچینو کریں گے اپنے مستقوق موسیقی